اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سائنٹسٹ ایلینز کو ڈھونڈنے میں دن رات ایک کر رہے ہیں وہ مسلسل یونیورس میں مورس کورڈ میں اور الگ الگ سائیبولک لینگویجز کے تھرو ایلینز تک اپنا میسج بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن افسوس اتنی کوشش کرنے کے باوجود سائنٹسٹ کو خالی ہاتھ واپس آنا پڑتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی سگنلز کے بارے میں بتائیں گے جنہیں سننے کے بعد آپ کا دماغ چکرہ جائے گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو مل سکیں سگنل نمبر 1 دوستو اگر ہم لوہے کے دو ٹکڑوں کو آپس میں ٹکرائیں گے تو ان میں سے آواز ضرور آئے گی اور ہمیں یہ بھی پتا چلے گا کہ آواز کہاں سے آئی ہے کیونکہ ہم نے خود لوہے کے ٹکڑے آپس میں ٹکرائے ہوں گے لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پر چلے جائے جہاں نہ لوہا ہو اور نہ ہی کوئی اور چیز تو کیا ایسی جگہ سے بغیر کسی اوریجنیشن کے آواز نکل پائے گی یا پھر نہیں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بغیر کسی چیز کے ٹکرانے کے آواز کیسے نکل سکتی ہے جیسے آپ حیران ہو رہے ہیں اسی طرح سائنٹس بھی حیران ہوئے تھے جب انہوں نے ایسے جی بی زیرو ٹو ون فورے سگنلز کے بارے میں سنا تھا فیبریڈی دو ہزار تین میں سیٹی یعنی کے سرچ فور ایکسٹر ٹیرسٹریل انٹیلیجنس نام کی ایک اورگنیزیشن کے کچھ سائنٹس نے اپنی ریسرچ کے دوران چودہ سو بیس میگا ہرٹس کے ایک ایسے ریڈیو سگنل کو سنا جسے سپیس ہسٹری میں پہلے کبھی بھی ریکارڈ نہیں کیا گیا تھا اور اسی وجہ سے یہ اتنا خاص اور یونیک تھا ایک منٹ تک چلنے والا یہ سگنل جیسے ہی سیٹی کے سائنٹس نے ریکارڈ کیا تو وہ فوراں اسے ریٹریس کرنے کی کوشش میں لگ گئے جب انہوں نے اس سگنل کے اوریجنیشن کا پتہ لگایا تو اس کی لوکیشن کو دیکھ پر سب حیران رہ گئے سائنٹس کے حساب سے یہ سگنل جس جگہ سے آ رہا تھا وہ جگہ پائیسز اور ایری سٹار کانسیلیشن کے درمیان میں تھی اس جگہ کے آس پاس تقریباً ایک ہزار لائٹیئرز کے دائرے میں کچھ بھی اگزیسٹ نہیں کر رہا تھا جو کسی ایسے سگنل کو پیدا کر سکے کیونکہ نہ تو وہاں کوئی ایسا پلینٹری سسٹم تھا اور نہ ہی کسی طرح کا سٹار سسٹم اس انفرمیشن کے بعد کسی بھی سائنٹس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سگنل اوریجنیٹ کہاں سے ہوا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سگنل کسی اور جگہ سے اوریجنیٹ ہوا تھا لیکن ریڈار کی غلطی سے ہمیں اس کی لوکیشن غلط دکھائی جاری ہے جس کی وجہ سے ہم اس غلط لوکیشن کو ٹریس کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ سگنل کسی ایلین سیویلائزیشن کی بیسمنٹ سے ٹرانسمنٹ کیا ہوا ہے جو اس لوکیشن پر موجود تو ہے لیکن وہ سیویلائزیشن ہمارے کمپیریزر میں کسی ایسی ہائی ٹکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ویسے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں سگنل نمبر ٹو لوریمر بسٹ دوہزار ساتھ میں جب کچھ سائنٹسٹ ڈیٹا کو ریچیک کر رہے تھے تو انہیں کچھ ایسے ریڈیو سگنلز کی انفرمیشن ملی جن کے بارے میں جاننا بہت ہی ضروری ہو گیا دراصل اس ڈیٹا کے مطابق کئی ایسی ساؤنڈ ویوز تھیں جن کی لینڈ صرف پانچ ملی سیکنڈ کے برابر تھی لیکن وہیں ساؤنڈ ویوز بہت بار ارث کے پاس انکاؤنٹر کرتے ہوئے دکھائی گئی تھی مطلب صرف ایک ہی ساؤنڈ ویوز بار بار ریپیٹ ہو رہی تھی جب سائنٹس نے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ آخر یہ ساؤنڈ کتنا پرانا ہے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ چھوٹی چھوٹی فاسٹ ریڈیو بسٹ ہیں جن کا نام انہوں نے لاریمر بسٹ رکھا تھا وہ ان کی ریکارڈنگ ٹائم سے گیارہ بلین سال پرانی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جس جگہ سے اوریجنیٹ ہوئی ہوں گی وہ اس پوائنٹ سے تقریباً گیارہ بلین سال تک ٹریول کرتی رہی اور پھر جا کر زمین پر پہنچی بیسے تو یہ سگنال اتنے چھوٹے تھے کہ اگر ہم انہیں پلے بھی کرتے تو پھر بھی آپ صحیح سے سن نہیں پائیں گی لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اتنی دور سے کسی بھی طرح کی ساؤنڈ ویو کو اتنا لمبا سفر کر کے زمین تک آنا ہو تو اسے اتنی زیادہ اماؤنٹ آف انرجی لگی گی جس کے بارے میں آپ کبھی بھی سوچ نہیں سکتے اگر ٹیکنیکل ہی دیکھا جائے تو جتنی انرجی ہمارا صورت چار ماہ میں پروڈیوز کرتا ہے اگر اتنی انرجی کو کوئی سیلیسٹریل آبجیک صرف ایک سیکنڈ میں پروڈیوز کر سکے تو پھر جا کر وہ کسی ساؤنڈ ویو کو اتنا انرجیٹک کر سکتا ہے کہ وہ اتنا لمبا سفر تیہ کر کے ہم تک پہنچ سکے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اس انرجی کی تلاش یا تو ہمیں کسی اور سیولیزیشن سے مل جائے گی یا پھر کسی فیزکس کے لاؤ سے دوستو اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں کیونکہ اب ہم آپ کو آج کی سب سے پہلی ساؤنڈ ویو سنانے لگے ہیں ابھی تک بتائے گئے سبھی سگنلز کے بارے میں آپ نے صرف سننے سے ہی اندازہ لگایا ہوگا کہ وہ کیسے سنائی دیتے ہوں گے لیکن فرکنسی 4462.3 کی کہانی کچھ اور ہی ہے اگر اس کے اوریجنیشن کی بات کریں تو اسے زمین سے کئی لائٹیئرز دور سورج جیسے کسی سٹار کے پاس سنا گیا تھا اور اسی دوران اسے ریکارڈ بھی کیا گیا تھا سائنٹس کے پاس پورے دن میں اتنے زیادہ ریڈیو سگنلز کولیکٹ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ایک ایک کو آڈیوبل فارم میں کنورٹ کر کے سننا مشکل ہو جاتا ہے اور اسی لیے کسی نارمل سگنل کی طرح اسے بھی سائنٹس نے پہلے اگنور کر دیا تھا لیکن ان سگنلز کو اگنور کر کے سائنٹس سیٹسفائی نہیں تھے اور انہوں نے کئی کوششوں کے بعد اسے آڈیوبل فارم میں کنورٹ کیا تاکہ ایک عام انسان بھی اسے سن سکے یہ رہے وہ سگنلز جنہیں آپ سن سکتے ہیں سننے میں یہ سگنلز آپ کو بہت ہی زیادہ ڈراؤنے لگ رہے ہوں گے آپ لوگ تو کیا سائنٹس بھی ان سگنلز کو سن کر حیران اور پریشان ہو گئے تھے کہ آخر اس طرح کے سگنلز یونیورس میں کیا کر رہے تھے پہلے تو ایسا سمجھا گیا کہ یہ کوئی سیکرٹ میسج ہو سکتا ہے لیکن بعد میں اسے کاسمک ایرگولیریٹی سمجھ کر اگنور کر دیا گیا جتنا مرضی ان سگنلز کو سائنٹس اگنور کر لیں لیکن سچ یہی ہے کہ یہ سپیس سائنس کی ہسٹری کی ون اف دا ڈاکیس ساؤنڈز میں سے ایک ہے سگنل نمبر فور کاسمک رور ریکارڈ ہونے سے لے کر آج تک سائنٹس اسے آڈیوبل فارم میں کنورٹ کرنے کی بہت کوشش کر رہے تھے لیکن اتنی ہائلی اور ایڈوانس ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود آج بھی ساؤنڈ ویو کو کوئی بھی سننے کے قابل نہیں بنا سکا دراصل اس کی فرکوینسی اتنی زیادہ لاؤڈ ہے کہ اگر کوئی بھی انسان اس کو سننے کی کوشش کرے گا تو وہ بہرا ہو جائے گا جس کی وجہ سے اسے کاسمک رور کے نام سے جانا جاتا ہے اب یہاں پر میں آپ کو ایسی بات بتانے والی ہوں جسے سن کر آپ سب حیران ہو جائیں گی سائنٹسٹ ایسا سپیکولیٹ کرتے ہیں کہ یہ سیگنلز بگ بینگ کے وقت کا ہے جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے وہی بگ بینگ جس کی وجہ سے آج سے تقریباً چودہ عرب سال پہلے ہماری اوبزرویبل یونیورس کی سٹارٹنگ ہوئی تھی لیکن ذرا رکھئے دراصل یہ سوپر سونک لاؤڈ ساؤنڈ کسی ایسی آبجک کا ہے جو بگ بینگ کے دھماکے کے ٹائم لائن کے آس پاس موجود تھی اسی سورس کی وجہ سے اس خطرناک سگنل کی اوریجنیشن ہوئی تھی ویسے تو سائنٹسٹ اس کے بارے میں الگ الگ تھیوریز دیتے ہیں لیکن لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس طرح کا تیز سگنل ہو سکتا ہے کہ کسی کاسمک وار کے طورہ نکلا ہو سائنٹسٹ ایسا ریڈک کرتے ہیں کہ آج سے بلین سال پہلے دو ہائیلی سیولیزیشن آپس میں لڑی ہوں گی اور ان دونوں نے ایک دوسرے کا خاتمہ کر دیا ہوگا ٹھیک ویسے ہی جیسے وار میں دکھاتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ابھی تک یہ صرف ایک اندازہ ہی ہے لیکن اگر اس کے کچھ ہونے کی بھی ذرا سی گنجائش ہے تو پھر ہمیں اس وقت خطروں کے لیے تیار رہنا ہوگا سگنل نمبر فائیب واؤ سگنل 1977 میں اوہیو سٹیڈیم میں لگے ہوئے سپیس ٹیلیسکوپ نے کچھ عجیب و غریب فریکنسی کو ریکارڈ کیا اور حیرانگی کے بعد یہ تھی کہ یہ سگنل بغیر رکے مسلسل اس ٹیلیسکوپ میں 73 سیکنڈز تک ریکارڈ کیا گیا جسے آج کی لسٹ میں سب سے لمبا سگنل کہا جاتا ہے اس کا نام بھی بہت ہی انٹرسٹنگ انسیڈنٹ کی وجہ سے رکھا گیا تھا دراصل اسے ریکارڈ کرنے کے بعد جب پیپر کی مدد سے اسے ڈیکورڈ کیا گیا تب اسے ڈیکورڈ کرنے والے سائنٹسٹ نے اس پیپر پر واؤ لکھ دیا تھا جس کی وجہ سے سگنل کا نام دی واؤ سگنل رکھا گیا یہ سگنل کہاں سے آیا اور کیسے آیا اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا لیکن جب انسانوں نے اسے سنا تو ان کی آوازیں کانوں میں اتنی دور سے لگی کہ کوئی بھی اسے آسانی سے نہیں سن سکتا تھا اب بھی اسے سن لیجئے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں آپ کو ان تمام خطرناک سگنل کے بارے میں بتایا گیا ہے جسے دیکھ کر اور سن کر سب ہی حیران اور پریشان تھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں سے کون سا سگنل ایلین کی طرف سے بھیجا گیا ہے نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ